ایک نماز تحجد کے لیے سو کر جاگ مجھ سے جاگتا رہا میرے بھئی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ تحجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے سو کے اٹھے غلط بات عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤقتہ اور غتنوں کے بعد جتنی بھی نفل بڑھو گے سب تحجد ہیں حالات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ورنہ سونے سے بھی پہلے تحجد پڑھ کے سو جائے یہ تو لوگ خود وصلے گھڑتے ہیں اس کا کیکھیے جائے تواف کے نفل بیت کے پڑھے جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ معذور ہیں بڑے ہیں تھک گئے ہیں ورنہ عجر القائد نصف عجر القائم حضور نے فرمایا پیشنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے تم اپنا پچاس دار کا نقصان کرتے ہو ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھتے ہیں پتر کی دو نفل بیٹھ کے پڑھ اللہ کے بندے حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے آخری عمر میں لمحہ اسنہ جب عمر زیادہ ہو گئی اور بدن مبارک بھاری ہو گیا اب آپ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے کہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان میں اگر دوسری شادی کی جائے تو پہلی بیوی بڑی پریشان ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے کہ جب ایک چیز کا شریعت نے حق دیا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے تیرے ساتھ شادی ہو تو جائز ہے کسی اور سے ہو تو نہ جائز ہے یہ کیا بات ہے اس کو اللہ نے جیسے ایک کا حق دیا چار کا بھی حق دیا لیکن بابندی لگائی ہے کہ سب میں عدل پر پریشان ہونے کی اس میں کیا بات ہے اور یہی میری بیٹی جب دوسری شادی سے پہلی بیوی پریشان اور خامن سے نراض اور دور دور رہ جاتی ہے یہ سبب بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے تم اسی طرح اپنا بند سمر کے رہو تمہارا آپ تمہارے ساتھ ہے اس کا حق اس کے ساتھ ہے اب اگر ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں یہ غلط ہے دو بیٹے جائز ہیں دو میریاں جائز نہیں ہیں یہ کیا بات ہے یہ تو بس اصل میں ان کا قصور نہیں ہے ہمارے ملک میں اور انڈیا میں ہندوں کی تحریب کا اصل ہے کیونکہ ہندوں تحریب میں ایک بیٹی ہوتی ہے اور وہ بھی دیوہ ہو جائے تو پھر ساری زندگی شادی نہیں کر سکتا اور وہ بچاری دیوہ جو ہے کسی شادی کے میں شریک بھی نہیں ہو سکتی کی نحوصت آگئی اور اسی طرح بعض قبیل ہندوں میں ایسے بھی ہیں کہ جب ان کا خامن فورتو وہ صاحب زندہ دفن کر جلا دی جاتی ہے یہ تو ہندوں کی رسمیں ہیں اس کا اسلام سے کیا تھا اب حضور پارک نے گیانہ نکاح کیے اور آپ کے آخری وقت تک نو بی بھی آدم کے گھر میں تھی یہ کہہ فطری طور پر سوکن سے کچھ نفرت ہوتی ہے وہ فطری بار لیکن آمدن نکھائی میں اپنا آج کر چکا ہوں میرے والد اور والدہ یہ دونوں کا وفاظ ہو چکا ہے ان کے نام بھی حجے بدل کر چکا ہوں اب جہاں ہت بدل کروں گا اس میں دادی کے نام کروں یا دادہ کے نام ہماری مردی ہے دادی کے نام جس کے نام چاہو کروں وہ بھی باپ کی جگہ ہے عمرے کے دوران احرام کی حالت میں حتیم میں جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں مدینہ کی میکار سے احرام نہیں باندھا طائف سے احرام باندھا ٹھیک ہو گیا کیونکہ جیسے مدینہ پاک بھی کھاتا ہے طائف بھی بھی کھاتا ہے آپ نے ایک میکار سے نہیں پاتا لیکن دوسرے سے دوبانگ دیا آج ہم نے مسجد جرانہ سے مرا کیا ٹھیک ہے مسجد احرام دے کرو ٹھیک ہے تم مسلمے نہ پڑھو یہاں سے اللہ موقع دے ایک بادل تھا طواب کے بعد ہم نے سفا مروہ کا اور بعد میں مکان پہ جا کے اس طرح پھرمانے آئے سر پر تو ہم نے کمیز پہن لی تھی بارا نہیں پہنا تھا دم تو نہیں پڑے گی لیکن کمیز ہی نہیں پہننی چاہیے انہیں احرام کی چادروں میں ہی سر مڑایا جائے اگر کبھی کپنا پہن لے تو اتار دے پھر چادر ہمارے پھر سر مڑو آئے بینک سے کس تو برکاری دینا وہ جائز نہیں ہے حرم میں حتیم میں دوران تواف کرتے ہوئے چلے جائیں نفذ پڑھنے کے تواف باطل ہو گیا دوبارہ تواف کرنا پڑے جب تک تواف و کمل نہ ہو حتیم میں آپ داخل نہیں ہو سکتے حضرت مولانا عبدالقادر ڈیر وی رحمت اللہ بہت بڑے عالم بھی تھے بڑے بزرگ بھی تھے بڑے اللہ والوں میں تھے وہ فورت ہو گئے اللہ ان کی مفرد کرے اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ ان کے پسم آدگان کو سبر جمیر اطراف ہمائے بڑے ہی اللہ والے بڑے ہی شفقت والے بزرگ تھے کہتے ہیں کہ امام حرم شیخ عصدیس وہ پیرس کے دورے پہ سردن لینڈ کے دورے پر گئے درود و سرام اللہ کی رحمت اللہ کی سلامتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے اور اہلِ بیعت نے کس فقہ پر عمل کیا حضور کے فرمان پر جب حضور موجود تھے پھر کسی فقہ کی کیا علمت تھی عجیب آدمی ہو جماعت خراب ہو گئے یہ تو جب حضور کا دمانہ اب اچھا حضور کے دمانے میں بخاری شریف تو نہیں لکھی گئی پھر بخاری پر آپ عمل کیوں کرتے ہیں یہ کیا عقل کی باتیں بنا جب نبی موجود ہے کسی اور سے پوچھنے کی کیا درودت ہے پھر جب صحابہ موجود تھے کسی اور سے پوچھنے کی کیا درودت ہے خیر القرون موجود ہے تو تابعین کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی تو محدثین نے حدیث پہ کام کیا مجھ تہدین نے فقہ پہ کام کیا اللہ سب پہ کرو رحمتیں فرمائے کہتے ہیں کہ حضور کی اولاد جو ہے ماں سوائے مدینہ من اولا کے اور بھی ہے پوری دنیا میں ہیں یہ جتنے سید ہیں یہ آل رسول ہیں جتنے قریشی ہیں یہ آل رسول ہیں وہ ہمارے بزرگ پھوت ہو گئے انہا عبدالسلطار تاؤسری رحمت اللہ وہ کبھی کبھی بیچے ہوتے تھے کہتے ہیں مجھ مرکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہال مر گیا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں اگر ابو جہال زندہ ہوتا اور ہمارے مرگ میں آتا تو لوگ کہتے ہیں اس کو بھی دو چار سیر گندم دے دو نبی کا چاچا تو ہے نا چاہے کافر بھی ہو اس لئے یہ کہتے ہیں پیر جیسا ہو دیکھو نا پیشاب سے بھی تو آگ بجھ جاتی ہے یعنی پیر کو پہلے پیشاب سے تشویر دی تعریف کر رہا ہے پیشاب پاک ہے جنم کی آگ تو جنار سمندر سے بھی نہیں بجھ سکتی تم کیا سوچا ہوگا وہ تو اتنی بڑی بلا ہے جب جہنم جب جہنم کو لایا جائے گا میدان معاشر میں ستر ہزار فرشتے کے ہاتھ میں ستر ہزار لگامیں اور زنجیری ہوں گی جس میں اس کو جگڑا ہوا ہوگا لیکن وہ ان کو بھی توڑ کے نکل آئے گا تو اللہ کے حکم اسے پھر رکھیں گے وہ تو ایسی بلا ہے تقاد و تفور امیر الغیز حضور نے فرمائے وہ کافروں پر غصے کی وجہ سے پھٹ پڑھ گئی تم نہیں کہا سمجھے پیشاب سے لو جائے گی کتا لیا